ایوب دوسرا باب پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداون کے حضور حاضر ہوں اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداون کے آگے حاضر ہو اور خداون نے شیطان سے پوچھا کہ تُو کہاں سے آتا ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں خداون نے شیطان سے کہا کیا تُو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راستباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں اور اگر تُو نے مجھ کو اُبھارا کے بے سبب اسے ہلاک کروں تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا اب فقط اپنا ہاتھ بھڑا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے موں پر تیری تکفیر کرے گا خداون نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے فقط اس کی جان محفوظ رہے تب شیطان خداون کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا خدا کی تکفیر کر اور مر جا پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کیسی باتیں کرتی ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پھائیں اور دکھ نہ پھائیں ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی جب ایوب کے تین دوستوں تیمانی علفیز اور سخی بلدد اور نماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے اور انہوں نے آپس میں اہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ رویں اور اسے تسلی دیں اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے اور ہر ایک نے اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی اور وہ سات دن اور سات رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے موسیقی موسیقی